اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع منہو میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ دراؤنا نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر گھبرا دینے والا نہیں دیکھا جس سے زیادہ گھبرانے والا منظر قبر کا نہ ہو جتنے بھیانت مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ان میں سب سے زیادہ اگر دراؤنا منظر ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے آپ بتائیے سچے کی بات اور احساس رکھنے والے کی بات ہمارے لئے کافی ہیں کہ ایک ایسا منظر ہے آدمی سوچیں کیا ہے اس میں کئی لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ تو دکھائی نہیں دیتا ہے اور آج ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے بھائی قرآن میں کہاں ہیں قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے میں اس تفصیل میں آج نہیں جانا چاہتا اس لئے کہ ایک مستقل موضوع ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دینا ہمارے لئے کافی ہے اور آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی بھیانک منظر نہیں دیکھا یہ دیکھا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے آپ سوچئے جس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بھیانک کچھ نہیں ہے تو آپ سوچئے ہمارے لئے کتنا بھیانک ہوگا کیونکہ وہ شخصیت جو جبریل کو دیکھنے والی جنت کو دیکھنے والی جہنم کو دیکھنے والی وہ شخصیت جو یعنی تمام معاملات کو اللہ نے دکھایا تھا آپ کو بہت ساری چیزیں اور آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا ہاذا القرآن علی جبل لرائیتہ خاش متصدعا من خشت اللہ اگر یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ جو پہاڑ ہے آپ دیکھتا کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو گیا ایسا قلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں قبر کا منظر سب سے زیادہ بہانک میرے لئے تھا اس سے زیادہ بہانک منظر میں نے نہیں دیکھا اسی طرح اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا انہا ذہی الامہ تبتلا فی قبوریہا یہ جو امت ہے مسلمان امت مسلمہ جن کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا انسانیت کی طرف اس امت کو قبر میں آزمایا جائے گا اس کا امتحان ہوگا تبتلا فی قبوریہا فَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا اگر مجھ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دوگے اگر مجھ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دوگے لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُوا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی وہ عذاب سنا دے جس کو میں خود سنتا ہوں وہ تم کو بھی عذاب سنا دی جس کو میں سنتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا ہے مَا رَأَيْتُ مَنْوَرًا میں نے دیکھا ہے اور آپ نے عذاب قبر سنا ہے جس کو الَّذِي أَسْمِعُ مِنْ ہو جس کو میں سنتا ہوں تو ہمارے لئے اتنی گواہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب دیکھا ہے آپ نے قبر کا عذاب سنا ہے آپ نے جب بتا دیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے ہمارے لئے اتنائی کا بھی ہے